سال سے تیرہ ارب چورانوے کروڑ روپے کما چکی ہے سود اور کیس خان پہ کر دیا اس آدمی پہ کیس کیے اس بے گناہ پہ جو پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے ہسپتال بنا کے دیتا ہے ہسکول ہسپٹلز بنا کے دیتا ہے یونیورسٹیز بنا کے دیتا ہے اور اس کو اب جیل میں ڈال دیتے ہیں اور جو چور ہیں اس کو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اور چیف منسٹر بنا دیتے ہیں یا پریزیڈنٹ بگ یا کانگرسمن ہمارے والے پچاس کور دیکھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں تیسی کیا غلطی ہے پانچ فیصد پاکستان کا اشرافیہ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے آپ پڑھ کے دیکھ لیں اس کو چھے گروہ ہیں اس میں جو نے نے پاکستان کو برباد کر دیا اکثر ہم ملٹری اسٹابلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ملٹری اسٹابلشمنٹ نہیں ہے ملٹری تو ایک حصہ ہے اس کے پانچ مزید حصے ہیں کیا ہیں وہ کسی کو پتا ہے زندگی میں اس کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی آئے گا اور شاباشی دے گا کہ جی آپ تو بہت اچھے ہیں یہ کبھی نہیں ہونا کچھ کرنا ہے تو اکیلے کرو گے نماز بھی تو اکیلے پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے آئے ہوئے میمان بتا رہے تھے داوشاہ بھائی کے ہماری خواتین آئے ہوئے ہیں آج بہت دور دور سے ان کو بھی سلام سٹیج پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بہت موازز آرگنائزر آئی ایل ایف پاکستان اتنے نام لینے والے ہیں کہ میں بھولوں گی لیکن میں صرف ایک چیز آئی ایل ایف پاکستان کے بارے میں بتا دوں کہ پچھلے دو سال میں جو ہم نے ایک ظلم تو ویسے ہوتا رہا ہے پاکستان کے ساتھ پچھلے چھے اتر سال لیکن جو ہم نے ایک کشیدگی دیکھی ہے ایک تیزی دیکھی ہے اس ظلم میں ایک بربریت میں اگر آئی ایل ایف نہ ہوتی آپ سب نہ ہوتے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ آج پاکستان جوڑا رہتا ہم ایک ہی حصے میں رہتے ہیں اس لیے یہ آپ کا شکریہ تمام آئی ایل ایف کا دینا بہت ضروری ہے بی ٹی آئی بلوچستان کا بی ٹی آئی سندھ کا ہمارے جتنے بھی میزبان ہیں لیکن آئی ایل ایف کو میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے ہر وکیل مالدار نہیں ہوتا ہر وکیل صاحب حیثیت نہیں ہوتا وہ بغیر فیس لیے آپ کے مچلکے بھی جمع کروا رہا ہوتا ہے آپ کی زمانتیں بھی کر رہا ہوتا ہے سو سینکیو آئی ایل ایف اپنے لیے ذرہ تعلیہ بجائیے دوسری بات بہت سارے لوگ مجھ سے کل بھول گئے تھے جنہوں نے ہماری چاہے ماضی ہو چاہے اس ٹرپ پہ بہت مدد کی معاوش بی بی کا نام میں نے سر فیرس لکھا تھا میں نے کل وہ ہی نہیں پڑھ کے دیا منورہ بی بی ہیں کلسوم ہیں زلیخہ ہیں صفیہ ہیں رزیہ ہیں ساری میری بہنیں ہیں اور کل سے جن کے نام مجھے نہیں بھی آتے اتنی ہماری مہمان نوازی کی آپ سب کا شکریہ تاوت شاہ آسف بھائی نور بھائی میرے تین اس وقت بھائی ہیں جو یہاں نہیں ہے موجود سالہار سلطان زئی صدام ترین اور قاسم سوری ان کے ساتھ ایک وقت گزرائے سیاست اپنی جگہ لیکن یہ بھائی بہن کا رشتہ اور یہ عزت والا رشتہ بڑی مشکل سے بنتا ہے میرے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی وہی ہے جو اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے یہ اپروف کر کے دکھایا چاہے وہ شریار ہے چاہے معظم بھائی ہے کہ واقعی حمدللہ دنیا میں ابھی بھی اچھائی ہے ایسے لوگ ہیں جن کو میں اپنی فیملی سمجھتی ہوں and that starts with ILF and it goes all over پاکستان thank you میں اپنی باتیں مختصر رکھوں گی کیونکہ آج ہمارا ایک مقصد ہے یہاں آنے کا وہ مقصد ہے کہ ہم پاکستان کو جگانا چاہے آپ سو بیٹھے ہوں آپ ایک بندہ بیٹھاؤ یا دس بیٹھے ہوں میرا کام ہو گیا اگر ایک بھی ذہن یہ بات سمجھ جائے کہ پاکستان کیوں ضروری ہے یہ لڑائی عمران خان کی نہیں ہے اسٹابلشمنٹ سے یہ وطن کی لڑائی پی ٹی آئی سے نہیں ہے یہ ایک بہت سمپل سی لڑائی ہے یہ پرانی غلامی ہے جو ایک پاگل بیٹھاوا بیرون ملک جس کو ہمارے نام نہیں پتا ہمارا دین نہیں پتا ہمارا قانون نہیں پتا ہماری زبانیں نہیں پتا ہمارا لباس نہیں پتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ جس طرح انہیں افغانستان کے ٹکڑے کیے فلسطین کے ٹکڑے کیے وہ ہمیں بھی برباد کر دیں اور خان نے بولا absolutely not remember that ہم میں اگر اس وقت کوئی ہے ہمارے درمیان میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہی میں پنجابی پتھان بات نہیں کر رہی میں بلوچی سندھی بات نہیں کرتی میں گل گتی کشمیری بات نہیں کرتی میں پاکستان کی بات کرتی ہوں کیونکہ خان صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتا ہے اس ملک کی بقا اور کسی کے لئے ہماری ذمہ داری ہے شہریال کھڑا رہا میں کھڑی رہی کاسم کھڑا رہا آپ کھڑے رہے احسان کسی پہ نہیں ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے جو نہیں کھڑا ہو سکتا doesn't matter ہم اس کی بھی عزت کریں گے لیکن یہ سخت وقت ہے existential crisis ہے اور جس کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خود بھی سمجھے اوروں کو بھی سمجھائیں آپ کی سالمیت آپ کی بقا تین دفعہ شکر ہے میں خان صاحب سے جیل میں مل چکی ہوں تینوں دفعہ انہیں بار بار کہا کہ میرے ملک کو نہیں توڑنا نہ لسانی بنیادوں پہ نہ دینی بنیادوں پہ اور ایک جو جڑ ہے ہماری ہر ایول کی جڑ پیسہ آپ نے کبھی نہیں دیکھو گا کہ امریکن پرائی منسٹر بگیا بریٹش پرائی منسٹر بگیا پریزرنٹ بگیا کانگرسمن ہمارے والے پچاس کور دیکھتے اور بھاگ جاتے تیسری بات یہ کہانی کان سے شروع ہوتی ہے کیونکہ وکلا ہے زیادہ تاراج تو ہم وکیل وکلا کی ہی بات کریں گے کہانی شروع ہوتی ہے جو ہمارا پینلٹمٹ وکیل تھا قیدیعظم رحمت اللہ علیہ پاکستان انہیں نے آپ کو ہاتھ پہ دیا جن لوگوں نے قربانیاں دی جن لوگ کی شہادتیں تھیں وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے آپ کو اور مجھ کو یہ ملک مفت میں ملائے قدر ہے اس ملک کی قدر ہے سچ بتائیں نہیں نہیں ایسے سر نہیں ہلانا سچ بتائیں قدر ہے ملک کی نہیں ہے میں بتاتیوں کیوں ہر صبح اٹھتے ہیں روتے بجلی کم ہے گیس کم ہے پانی کم ہے ہزبتال کم ہے سکول کم ہے روڈ کم ہے صحیح کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن پیچان تو ہے نا پاسپورٹ تو ہے نا شناختی کارڈ تو ہے نا فلسطینیوں کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ تم نہ ان کی کوئی زمین ہے نہ ان کو کوئی پاسپورٹ ہے نہ ان کو کوئی شناختی کارڈ ہے ہم عادی ہو گئے ہیں ہم اسے کہتے ہیں ہمارا ایک ایک سوچ ہے ہماری کہ ہمیں جب تک یہ سب کچھ نہیں ملے گا تو ملک نے ہم سے زیادتی کی ہے بالکل بھی نہیں ہے ملک بچہرے کی کیا غلطی ہے پانچ فیصد پاکستان کا اشرافیہ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے آپ پڑھ کے دیکھ لیں اس کو چھے گروہ ہیں اس میں جو نہ نے پاکستان کو برباد کر دیا اکثر ہم ملٹری اسٹابلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ملٹری اسٹابلشمنٹ نہیں ہے ملٹری تو ایک حصہ ہے اس کے پانچ مزید حصے ہیں کیا ہے وہ کسی کو پتا ہے وہ موٹا مولوی جو آپ کو کہتا ہے کہ جی اللہ کو تو غربت بہت پسند ہے خود اس کا پیٹ اسے دس میل آگے گھوم رہا ہوتا ہے ساری کسی کو ناراض نہیں کرنا لیکن یہ سن لیں وہ جوڈیشری جو خود کے لیے تو انصاف چاہیے لیکن آپ کو انصاف تین تین سال نہیں دے سکتا وہ بیوراکریسی جس کے اپنے بچے تو باہر پڑھتے ہیں لیکن آپ کو نہیں روشنی سکول آپ کے لیے پسند ہے کہ گورنٹ سکول میں پڑھ لو وہاں بھیس بھی پڑھتی ہے تم بھی پڑھ لو تو اللہ اللہ خیر سے اور شکر کرو کہ تم غرمت پہ رہ رہے ہو وہ سیٹ جو دن کے پچاس کروڑ کم آتا ہے آپ کو مہینے کے پندرہ ہزار دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے شکر کرو اور یاد رکھیں وہ قلعہ آپ اپنے گردن میں اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے نا تو you will agree with me یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت تیس ہزار قانونن تنخواہ ہے basic minimum wage پتہ ہے آپ کو نا کہ کیا ہوتی basic minimum wage یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کی گھر میں ناکر کام کرتے ہیں ڈرائیور کام کرتے ہیں ان کو تیس ہزار ماہ نہ ملتا ہے میں یہ نہیں کہوں گی ہاتھ اٹھائیں لیکن یاد رکھیں ہم عمران خان کے لئے حقوق نہیں مانگ سکتے جو ہمیں حقوق دینا نہیں آتا دوسرے پہ تنقید تب کرو گے جب اپنی اصلاح کرو گے ہر بندہ تبادلے کے لئے نکل رہے تبدیلی کے لئے بھی پہلے خود کو تو بدلو اور یہ تبدیلی آئے گی ہم وقلہ سے قانون بناتے تو قانون امپوز بھی کرو اپنے پہ کرو دوسرے کوئی کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو ہم سارے جھوٹ نہیں بولتے دوسرے سے کہتے ہو کہ ایمانداری کرو ہم بے ایمانی نہیں کرتے اور جسٹیفیکیشنز بنا لیتے ہیں پاکستان اس وقت فوج کی وجہ سے ایکزسٹینشل کرائیسس میں نہیں ہے مولوی کی وجہ سے نہیں ہے سیٹ کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو وہ چھے گروہ ہیں جو ہماری بے وکوفی کی وجہ سے ہم پہ براجمان ہو گئے 99 فیصد پاکستان کی ریسوسز یہ پانچ فیصد لوگ کھاتے ہیں اس لیے ہم غریب ہیں لیکن it starts here I correct myself I correct پاکستان but if all I do is complain 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 ہائے لٹ گئے ہائے پسماندہ ہائے لٹ گئے اس سے کچھ نہیں ہونا let me assure you اللہ اسی قوم کی حالت بدلتا ہے جو دیکھ لیتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کے باوجود اٹھتی ہے this is strength مالدار اور جو کیا کہتے ہیں عودے دار وہ تو اچھے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا برے وقت میں کون کھڑا ہو آپ کے ساتھ I.L.F اس لیے میں I.L.F کی شکر گزارا اچھے میں تو سارے آپ کے ساتھ ہیں اچھا ایک بات اپنے بارے میں یاد رکھے گا آپ صاحب جو آج بیٹھے ہیں اس کے بعد میں دو چھوٹی باتیں کر کے ان ختم خان کی کیسز کی بات کروں گی یہ جو پرشلے دو سال سے ہو رہا ہے خیر بلوچستان میں تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے میرے صوبے میں مرج ڈیریز میں ایکس پاٹا فاٹا میں بھی ہمیشہ سے ہو رہا ہے نورڈن سن میں بھی ہو رہا ہے سدن پنجاب میں جو ایک بربریت فستائیت ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمیں خود کا نہیں پتا اپنی قدر نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک حکیر سا دانہ ہے اور ہمیں زندہ گاڑ دیتے ہیں زمین میں آواز آرہی ہے میں بہت انچا بولتی ہوں اچھا انہوں نے ہمیں زمین میں گاڑ دیا خیرے خیرے ان کو یہ نہیں سمجھ آتی اچھا ان کو ریکارڈ کرنا ہے ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم بیج ہیں بیج جتنا اندھیرے میں گاڑ ہوگے اتنا اوپر ہم نکلیں گے ہم درخت ہیں آپ کو شاید پتا بھی ہو پاکستان کا سب سے بڑا پیڑ اس وقت سرگودے میں وہ اتنا بڑا ہے وہ اتنا پرانا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا وہ اب ایک پورا جنگل بن گیا ہے ایک درخت جڑے وہیں ہیں اس کی یہ نہیں کہ اس کے اور جڑے آ گئی ہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ برگت کا درخت بنے جو اپنے آپ کو بیج سمجھے گا آپ کبھی نہیں کامیاب ہوں گے کیونکہ اندھیرے میں ایک دفعہ دب گیا آپ کو کون نکالے گا بٹ ایک دفعہ یہ مان لیا کہ میں طاقتور ہوں مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے لوگوں کو کہنے دو کمزور مجھے کہیں ہلپلس مجھے کہیں لاچار مجھے کہیں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کیا آپ لاچار ہیں کیا آپ طاقتور ہیں ایک دفعہ فیصلہ کر لو پھر رستہ پکھو زندگی میں اس کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی آئے گا اور شاباشی دے گا کہ جی آپ تو بہت اچھے ہیں یہ کبھی نہیں ہونا کچھ کرنا ہے تو اکیلے کرو گے نماز بھی تو اکیلے پڑھتے ہو حج بھی تو اکیلے کرتے ہو قبر میں جو والدین آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں وہ جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے زندگی ہے ہی اکیلے پن کا نام لیکن انشاءاللہ جب ہم ایک اور ایک اکٹھے ہوں گے تمار مکلہ تمام آئی ایس ایف انصاف یوت ونگ بھائی آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے میری آخری ہی بات ہے خان صاحب کی آخری کیس ہے کسی کو پتے جو الکادر کیس ہو رہا ہے صرف اب اکیلوں کو بات کرتے ہیں کسی کو پتے اس کیس کی ڈیٹیلز کسی کو نہیں پتا آپ سن لیں الکادر کیس کیا ہے ملک ریاض نے ان کا ایک کیس تھا یوکے میں کرمنل کیس تھا جو برٹن کی کرائم ایجنسی ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ آپ اس میں فیصلہ کرتے ہیں وہ پیسہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پاکستان کا حصہ ہے حکومت کا ہے نا یس نو کیے بھی نہیں پتا شابہ بوئیس ویک اپ ویک اپ پاکستان کیسے بدلو گا اگر یہاں نہیں بدل سکتے آپ لوگوں نے اس کیس کو فالو کرنا ہے خاص کر وہ کلاسے ریکویسٹ ہے کیونکہ اس کیس میں حکومت پاکستان پچھلے چار سال سے تیرہ ارب چورانوے کروڑ روپے کما چکی ہے سود اور کیس خان پہ کر دیا اس آدمی پہ کیس کیے اس بے گناہ پہ جو پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے ہسپتال بنا کے دیتا ہے ہسکول ہسپٹلز بنا کے دیتا ہے یونیورسٹیز بنا کے دیتا ہے اور اس کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہو اور جو چور ہیں اس کو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اور چیف منسٹر بنا دیتے ہو اب میرا آخری پوائنٹ لیڈیز و جنٹلمن آپ پاکستان نانا خیر ہے خیر ہے بیٹھے بیٹھے چھو کیا ہو نانا خیر ہے توجہ نہیں پہ دیں گے تو اپنا لوس ہوگا میرا کوئی لوس نہیں ہے آپ کو آخری بات آخری بات یہ ہے بچے کہ آپ کے اس وقت معیشت ڈوب رہی ہے کمپلیٹلی ڈوب گئی ہے آپ کے معیشت ٹوٹل آپ کماتے ہیں چودہ خرب سال کے اور دس خرب آپ دے دیتے ہیں انٹریسٹ میں سودھ میں کیا یہ پاکستان ان پیسوں میں کامیاب ہوگا کیا وہ کلاہ کامیاب ہوں گے یہ آپ نے چار صبح کو بھی پیسے دینے ہیں دو فیڈریٹنگ یونٹس کو بھی پیسے دینے ہیں سنٹر کو بھی دینا ہے پولیس کو بھی دینا ہے وہ کلاہ جاگ جائیں آپ کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ گالی دیں بتتمیزی کریں بٹ ادھر جاگ جائیں آپ کا بہت مشکل اور لمبا رستہ آگے یہ کسی سے کوئی آپ کو کہے نا کہ بس انشاءاللہ ہمیں ایک مہینے میں کامیاب ہو جائیں گے پانچ مہینے میں یہ کبھی نہیں ہوگا ہمیں یہ پاکستان مفت میں ملا ہے اس کو کمانا پڑے گا ہمارے بڑھوں نے قربانی دی ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے تو جو بھی ابھی ہو رہا ہے اس پہ self pity نہیں کرنا خود پہ چوبیس گھنٹے دکھی نہیں رہنا کہ ہائے ہی لوٹ گئے نا you have to help this country even if you give it everything you have i'm done thank you